مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے لیکن پاکستان کسے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا مستری میں پانچ بلین ڈالر پیش کر دیا گیا ہمیں ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹی نوٹ بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے مریم نے وہ ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ مجھے فقر ہے مریم مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا مجھ سے انتقام لینا تھا تو لے لیتے پاکستان سے انتقام لینے کے لیے کس نے کہا سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پانچ ارب ڈالر پیش کیے گئے لیکن ہم نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ پاکستان کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں نواز شریف نے کہا امران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی لوٹ شیڈنگ ہوئی ہمسائیوں سے تعلقات ختم ہوئے میرے دور تک عوام خوش اور مطمئن تھے ایٹمی قوت کے بعد ہم معاشی قوت بننے جا رہے تھے ہم نے آئی ایم ایف کا پرگرام ختم کیا لیکن امران خان نے ہمیں پھر بساکیوں پر کھڑا کر دیا آج ایک ارب ڈالر کے لیے ہم بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں میں نے ان کو منتیں کی ان کے منتیں کہ میری بات کرا دیں میری بیوی بمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں کرائی بات تین گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے آپ کی بیگم فوت ہوگی تو آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زاروکتار رونہ شروع کر دیا جیل حکام سے منتیں کرتا رہا کہ بیمار اہلیہ سے بات کروا دیں لیکن نہیں کروائی گئی والدہ کے انتقال کی خبر مریم کو دی تو وہ سکتے میں آ گئی نواز شریف نے اسیری میں بیتنے والے مظالم بتا دیئے کہا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بیوی بیمار ہے مرنا پڑتا ہے میری آنکھوں کے سامنے مریم کو گرفتار کیا گیا کیا اس طرح کے گرفتاری کا کوئی جواز تھا کیا یہ گرفتاری کسی اور وجہ یا جگہ نہیں ہو سکتی تھی عمران خان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا صرف تمہارے دور میں ہوا ہے آج ثابت ہو گیا کہ مریم نواز پر بنایا گیا مقدمہ جھوٹا تھا وہ سرخ روح ہو گئی کیا بطور پاکستانی سوال کرنا میرا حق نہیں بنتا خود جج لگ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا سزا کس بات کی پھر ججز نے جنرل نائنصافیاں کی ہیں آج وہ بھی اپنے ضبیر میں جب جھانکر دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں مثال ریاست مدینہ کی لیکن عام شہری تو دور عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں بہتان جھوٹ اور تومتے لگا کر مخالفین کو نہ حق قید خانوں میں ڈال دیا جائے کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدحال معاشرے میں نئی روحوں کی مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی بہترین مثال تھی وہاں قانون کے سامنے سب برابر تھے وزیر آزم شہباز شریف کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہا بدترین دشمن بھی آپ کے کردار کے مطرف تھے وزیر آزم نے مخالفین کو مخاطب کر کے کہا مثال ریاست مدینہ کی دیتے ہیں اور عدالت کو جواب دینے کو تیار نہیں عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر ریاست مدینہ بن سکتی ہے تمام و مقا کا سب سے مبارک لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ جب محسن انسانیت کی آمد ہوئی جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے ظلم کی آگ بجھ گئی سارے عالم پر رحمتوں کا نزول ہوا ملک بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے راولپنڈی اور لاہور میں مرکزی جلوس لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت فضا میں درود و سلام کی صدائیں کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات حیدر آباد میں دو سو سے زائد چھوٹی بڑی ریلیاں وزیر علیہ السن مراد علی شاہ نے جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا سیکیورٹی کے انتظامات پر اداروں کو شاباش دی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان مصطفیٰ کا جذبہ قابل دید فیصل آباد میں ایک سو اٹھاون جلوس سنہ خانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے ملتان میں اونٹوں کی ریلی بچوں اور بڑوں کی شرکت حافظ آباد میں سبز پرشموں کی بہار مختلف مقامات پر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہروں میں ریلیوں کا احتمام ننکانت صاحب میں سکھ برادری نے بھی جشن عید ملاد النبی کی خوشیوں میں شرکت کی جلوس کے شرکہ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے آمن اور سکھ مسلم دوستی کا پیغام دیا اسلامباد کے جناہ ایونیو پر کسیرون منسلہ شاپنگ مال میں خوفناک آگ پھڑک اٹھی آسمان پر دھوئے کے بعد فائبر گیٹ کا عملہ شورے بجانے میں مصروف پریس کی حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کے چوتھے فلور پر فوڈ پورٹ سے شروع ہوئی جو تیزی سے پھیلتی چلی گئی امارت سے لوگوں کو نکال کر شولوں پر کابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلامباد پولیس کی تیاریاں تیز ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کے لیے مزید کنٹینرز پہنچا دیئے گئے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینرز رکھ دیئے گئے ایف سی کی اضافی نفری بھی اسلامباد منگوالی گئی آٹھ سو ساٹھ میں سے دو سو پاسٹھ ایسے پائلٹس ہیں جن کے لیسنسز مشکوک ہیں جن کے ایکزیمز کی ٹیٹس مشکوک ہیں جن کے ایکزیمز مشکوک ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراک سے قومی ائرلائن خلام سیور کے بیان کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور برطانوی مہکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے پر آئیت پابندیاں ہٹانے سے صاف انکار کر دیا مراسلے میں لائسنسنگ توانین اور فلائٹ سیفٹی پر خدشات برقرار پاکستان کی بڑی کامیابی اقوام متحدہ میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر قرارداد منظور چین، امریکہ اور روس بھی ایک پیچ پر وزیر خارجہ بلاول ہٹو زرداری کا اظہار تشکر یو این سیکٹری جنرل جنرل اسمبلی کے صدر اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا بھی شکریہ دا کیا ایمکیم پاکستان کے ڈیپیٹی کنوینئر خامران ٹیسوری کو سندھ کا نیا گورنر بنا دیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علمی نے منظوری دے دی گورنر سندھ کا اخدا امران اسماعیل کے استیفے کے بعد سے خالی تھا روڑا منصوبے کے لیے لاہور میں کسانوں سے زمین چھیننے والی پنجاب حکومت نے سرگودہ میں بھی غریبوں کے مسکن اجارنا شروع کر دیئے میانی کے نوہی علاقے میں غریب خاندان کو نکالنے کے لیے زلی افسران کی پرتیاں ریونیو ریکارڈ تبدیل کر دیا گیا غریب خاندان نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا عدالت نے کل فریقین کو طلب کر لیا چلاس کے علاقے بونر داس میں افسوسناک واقعہ گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے نو افراد جانبہک مرنے والوں میں ایک خاتون اور آٹھ بچے شامل ریسکیوٹی میں امدادی کاموں میں مصروف وزیراعظم شہباز شریف کا واقعہ پر افسوس کا اظہار